اسلام مرے کمپریسر آج فیوجی الیکٹرک 2 ٹرن کا ایسی ہے اس کا اوڈور میں کمپریسر سٹاک ہے جس کو چینج کریں گے تو یہ جو نیا کمپریسر ہے اس میں جو فٹنگ ہے پائپ کی فٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں پرونے کمپریسر سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے پرونے کمپریسر میں یہاں پہ وہ نائنٹی والا بینٹ پیچھے کی طرف لگا ہے اور اس کی جو نیا والا کمپریسر ہے اس کی فٹنگ ٹرمینل پوائنٹ اس کو بھی میں آگے کی طرف رکھوں گا کیونکہ پہلے والے کمپریسر میں دیکھیں ڈسچارج پائپ اور جو اس کے وائر ٹرمینل والا باکس ہے وہ پیچھے کی طرف ہے کنننسر کی طرف تو نیا کمپریسر ڈارنے سے پہلے یہ جو پائپ کی فٹنگ ہے نا اس کو ہم لوگ تھوڑی سی موڈیفرکیشن کریں گے اس کو چینج کریں گے تو آپ دیکھیں کیسے کرتے ہیں پہلے پرونے کمپریسر کو نکال کے اس کی جگہ نیا کمپریسر رکھیں گے پھر اس کی جو پائپ کی فٹنگ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کریں گے تو نیا کمپریسر اس میں رکھ دیا پرونے والا کمپریسر کے پائپ کو میں نے آٹ کے باہر نکال لیا ہے تو ابھی یہ دیکھیں کہ ہمارا سکشن والا پائپ ہے نئے کمپریسر کا یہاں پہ ہم نائنٹی کا ایک بینڈ بنا کے پرونے والا کمپریسر نکال کے یہاں پہ ڈالیں گے اور ڈسچارج کو سیدھا آگے کی طرف پرونے کمپریسر میں جیسا کہ آپ نے دیکھا پیچھے کی طرف ڈسچارج لائن یہ چھوٹا بائپ لگا تھا اور وائر بھی ابھی اس کو آگے کی طرف جائن کریں گے تو پرونے کمپریسر میں نے یہ بینڈ والا پائپ گرم کر کے نکال لیا ہے جو نائنٹی کا بینڈ جس کو میں ابھی یوز کروں گا یہاں سے میں نے گرم کر کے اس کو نکالا ابھی نئے والا کمپریسر میں یہ یہاں پہ لگ کے اوپر اس میں سوچنگ کر کے اوپر کنیکٹ کر لیں گے تو اس کی فٹنگ یہاں پہ چینج ہو جائے گی دو بریزنگ ہوگی ایک اوپر اور ایک نیچے اور ڈسچارج والا یہاں پہ سیدھا لگ جائے گا تو لاسٹ میں یہ جو ہمارا پریشر سوچ کے لیے ایک پائپ لگ گیا اس کو پنچ کر کے اس کو بھی بریزنگ کر دوں گا یہاں پہ میں نے وائس کی مدد سے اس کو سوچنگ کر لیا ہے جو بینڈ لیا ہے پرونے کمپر سے بینڈ نکالا ہے اس کو سوچ کر کے اس کا مو بڑا کر لیا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں اس کو یہاں پہ ہم کنیکٹ کر دیں گے سوچنگ والا جو ایسا ہے اوپر جوائنٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ دو جگہ پریزنگ ہوگی پریزنگ کرنے سے پہلے اس میں میں کیا کروں گا کہ اس کی شیٹ ہے فین موٹر کے درمیان اور کمپریسر کے درمیان جو ہوتی ہے اس کو واپس لگا کے چیک کریں گے کہیں پائپ کوئی ٹچ تو نہیں ہے اس کے بعد یہ تینوں پہ جگہ بریزنگ کر لیں گے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بریزنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ڈسچارج میں بھی اور سکشن والے پائپ بھی اور یہ فٹنگ ہم نے اس نئے والے کمپریسر کی کیسے بنا لیا ہے بلکل ایزی ہے کبھی بھی ایسا کچھ ہو تو کئی نئے ٹکنیشن کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پائپ فٹنگ سیم نہیں یا بھی کیا ہوگا تو تھوڑا سا آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا لیکن آپ اس کی موڈیفکیشن کر کے لگا سکتے ہیں تو کمپلیٹ بریزنگ کے بعد اس کو کور لگا کے ہماری بریزنگ کنیکشن آپ کو دکھا دیتا ہوں جو نئے ٹکنیشن ہوتے ہیں ان کے لیے کہ اس میں یہ اوپر سب سے اوپر کامن والا پائنٹ ہے کمپریسر کے جو کور ایس پر لکھا بھی ہوتا ہے سی آر اور ایس اوپر سی یعنی کامن اور رائٹ سائیڈ والا رننگ کامن ڈریکٹ یہاں سے جو مین سپلائی ہے گی اس میں کامن والا پائنٹ لگ کے اور جو رننگ ہے جو کپیسٹر والا سی والا پائنٹ ہے نا کپیسٹر میں جہاں پہ ہم نے نیوٹرل کنیکٹ کی ہوئی ہے یہ یہاں سے رننگ لگے گی اور جو سٹارٹنگ ہے وہ اکیلی کپیسٹر کے ایس والے پائنٹ پہ ہرمیٹر والا پائنٹ پہ ابھی اس میں پریشر دے کے رکھا ہے کافی ٹائم سے تو ہماری بریزنگ غیرہ اوکے ہے تو اس کی ابھی مکمل فٹنگ کرنے کے بعد اس میں فریون چارج کر دیں گے آر ٹونٹی ٹو ہے اس میں ریفریزنٹ تو یہی ویڈیو تھی آج کی ملتے ہیں اگلی اسی ویڈیو میں اللہ حافظ